السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل خوش آمدید ہے آپ سب کو میرے چینل میں آج میں ملائی سے مکھن نکال کر بتاؤں گی یہ بنانا تو بہت ہی آسان ہے اور ہمیں اسے بنانا بھی چاہیے دودھ تو سب کے گھروں میں ہم لاتے ہی ہیں کیوں نہ ہم اسی دودھ سے ملائی نکال کر جمع لیں فرنڈس میں نے ایک لیٹر دودھ سے ہر روز کی ملائی جمع کر میں نے ایک مہینے تک اسے ملائی نکال نکال کر فریزر میں رکھا تھا اور ایک بار میں نے اسے پیس کر اب میں مکھن بنائی ہوں چلیے فرنڈس دیکھ لیتے ہیں میں نے ملائی سے مکھن کو کیسے بنایا یہ ملائی میں نے ایک مہینے سے جمع ہوئی ہے اسے میں نے فریزر میں رکھا تھا آپ بھی اسے ایک مہینے تک جمع رہے ہیں تو اسے فریزر میں ہی رکھیں فریج میں رکھنے سے اس کا ٹیکسچر خراب ہو جاتا ہے اسے میں نے فریزر سے رات کو نکال کر فریج میں رکھا تھا یہ صبح تک نارمل ہو گئی ہے اس کو میں یہ گرینڈنگ جار میں ڈال رہی ہوں تھوڑا بڑا سا جار لیں اور اس میں ایڈ کریں تھوڑی تھوڑی کر کے پیس لیں ایک ہی بار میں پیس پورا مٹ ڈالیں اس کو میں تیس سکنڈ کے لیے پیس لوں گی اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی دو کپ جتنا میں نے پانی ڈالا ہے اور اب میں پھر سے اسے ایک تیس سکنڈ کے لیے پیس لوں گی یہ دیکھیں فرنس ہمارا مکھن الگ ہو چکا ہے اب میں اسے ایک بڑے سے مکسنگ بول میں نکال رہی ہوں اس طرح ملائی کو پیس پیس کر میں بول میں نکال لوں گی یہ دیکھیں فرنس کتنا شامدار سا ہمارا مکھن بن کر کے تیار ہے فرنس میں نے اس ملائی کو جمعاتے ہوئے بیج بیج میں تھوڑا دہی ایڈ کرتے رہتی تھی اس کی وجہ سے مکھن کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بٹر ملک بھی تیار ہے یعنی کہ چھاش تیار ہے اس طرح سے ہمیں مکھن اور گھی کے ساتھ دہی دالنے کی وجہ سے ہمیں چھاش بھی مل جاتی ہے اور اسے بھی ہمیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ چھاش صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں میں آدھا مکھن گرام کر کے گھی بناوں گی اور آدھا میں بچوں کے لیے کھانے کو آسطے رکھ دوں گی ایک مہینے کی ملائی سے میں نے 800 ارام مکھن نکالا تھا فرنس اس کی ریٹنگ دیکھے تو یہ 900 روپیز کا مکھن نکلا تھا فرنس ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ